اللہ کا واسطہ میرے بھائیو یہ جماعت اس کے فریب اس کے مکرو سے بچو اور اپنے علاقے کو بچاؤ ہو سکتا ہے ہمارے علاقے میں بھی یہ سازشیں شریع ہو چکی ہوں گی ہمیں اس سے بچ رہیں اور اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ انشاءاللہ پکا وعدہ اب آخری بات سنا دیتا ہوں سن لیں انشاءاللہ بات ختم کرتے آپ کا ٹائم تو خراب نہیں ہو رہا کیونکہ میں تو پکا حسین ہوں پکا سبحان اللہ پیارے بزرگو اور دوستوں خوربان جائیں اہلِ بیت کی محبت پر حضور نے جو بلایا تھا ہمارے پاس ایک محاورہ بڑا مشہور ہے ایک لفظ بڑا مشہور ہے خصوصاً بوڑی عورتیں کہتے ہیں پنجتن پاک کا صدقہ کیا کہتی ہیں آپ کی نانی ماں دادی ماں سے آپ سنے ہوں گے آپ ہماری ماں نہیں کہتی میری ماں کو چھوڑ کے بول رہا ہوں ہماری ماں نہیں کہتی کیونکہ ہماری ماں تو ٹیویاں دیکھنے والی ہو گئی نا ٹیویاں کے گندے گندے سیریلہ گندے گندے عورتیں بےہودہ عورتوں کے نام یاد ہے پنجتنے جب گندے نام زبان پر آکے ہیں تو پنجتنے پاک کا نام زبان سے نکل جاتا ہے یا غوث اٹھے بیٹھے ہماری ماں کہتی تھی اب نہیں کہہ رہی اب اٹھے بیٹھے وہ غیروں کے تذکروں میں پڑی ہوئی ہے اس لیے اچھوں کا نام نکل گیا زبان سے پیارے بزرگار دوستوں تو ایک لفظ بڑی بوڑیوں کے زبان پہ تھا بوڑوں کے زبان پہ تھا پنجتنے پاک کا صدخہ ہے پنجتنے پاک کا صدخہ ہے بازوالے دیکھے رہے یہ بھوچ چل رہا ہے لفظ پتر پردیش کو بھیج کے فتوہ منگا لیے بولے پنجتنے پاک بولنا کیسا ہے بولے یہ بولنا شرک ہے نہ وہ مفتی صاحب سمجھے کہ انہیں کیا پوچھ رہا نہ انہیں سمجھایا کہاں بولنا چاہ رہا فتوہ گا شرک ہے وہ ایک لیے کیوں یہ لفظ نبی سے جوڑ رہا ہے جو نبی سے جوڑا وہ شرک پیارے بزرگار دوستوں یہ پنجتنے پاک ہے کیا آپ کہتے ہیں پنج وختہ نماز پنج کا مطلب ہے پانچ پنج کا مطلب کیا ہے پانچ تنے ایک ہو تو تن سارتی ہے زیادہ ہو تو تنے کہتے ہیں کئی تنے ہم نے وہاں دیکھے یعنی کئی جھاڑ ہم نے دیکھے کئی درخت دیکھے کئی انسان دیکھے تن کہتے ہیں ایک کو پانچ ہے اس لئے کہہ رہے تنے پنج تن یعنی کہ پانچ ذات ایک نبی علی فاطمہ حسن حسین یہ پنج تن ہوئے کیا ہوئے بولیے پنج تنے پاک یعنی کہ ایسے پاک جن کو اللہ نے اپنے فضل سے پاک کر دیا ہے یہ نا پاکی ان کے پاک یہ ہے پنج تنے پاک اللہ اللہ ہی ہے اب پانچ کون ہیں نبی علی فاطمہ حسن اور حسین یہ پاک اسی لئے ہم کہتے ہیں غوثے پاک کیا کہتے ہیں بھائی غوثے کیوں یہ پانچ کا بیٹا ہے اسی لئے کہتے ہیں یہ بھی پاک ہے غوثے پاک امام حسن کی اولاد ہے اور ہم کہتے ہیں خاجہ پاک یہ غریب نواد یہ حسن اور حسن کی اولاد سے ہیں اسی لئے کہتے ہیں غریب نواد خاجہ پاک ادھر کہتے ہیں غوثے پاک اور پھر ہم کہتے ہیں خرآن پاک کیونکہ اللہ نے خرآن کو بھی ہر عیب سے پاک کر دیا ہر خطاہ سے پاک کر دیا ہر شک اور شبے سے پاک کر دیا پھر کہتے ہیں مدینہ پاک اللہ نے مدینہ کو بھی ہر غلازت ہر گندگی ہر نجاست سے پاک کر دیا خود آقا اشارت فرماتے ہیں مکہ تیسے حرم ہے پاک ہے میرا شہر مدینہ بھی ویسے ہرم ہے ویسے ہی پاک ہے اللہ نے اس کو بھی پاک کر دیا اب مسئلہ یہ ہے یہ ساری بات بتانے کا مقصد چاہے غور کیجئے گا اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے یہ پاکی برخلار رہے مومنوں کے پاس کھانے کا ذکر آیا اللہ نے کہا یہ لوگو کھاؤ پشربو پیو یہ تو یہاں ناس کھا یہاں ناس مطلب کافر بھی مراد ہے یہودی بھی مراد ہے عیسائی بھی مراد ہے مشرق بھی مراد ہے منافق بھی مراد ہے سب مراد ہے سب کو کہہ رہے کھاؤ پیو یہ لوگو درو تمہارے پروردگار سے فاروں کو کہنا یہودیوں حیسائیوں نصرانیوں مجیسوں کو کہنا درو تخوے اختیار کرو درنے کی بات آئی تخوے کی بات آئی تو یا ایوہ الناس کہا لیکن جب مصطفیٰ پر درود کی بات آئی یا ایوہ الناس سلو نہیں کہا یا ایوہ الذین آمنو سلو کہا اے ایمان والو تم درود پڑھو ہم نے پوچھا مولا کھانے کی بات آئی تو لوگوں کو خطاب فرمائے تخوے کی بات آئی تو لوگوں کو بولے درنے کی بات آئی تو سب کو بولے اے اللہ درود کی بات آئی تو صرف مومنوں کو کیوں کہا تو رب فرماتا ہے میں رب پاک ہوں اس لیے میں پاک مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے پاک ہیں ان کی زبان پاک ہیں اس لیے وہ پاک نبی پر درود پڑھتے ہیں ایمان کی وجہ سے تم بھی پاک ہو گئے ہو اس لیے درود کی اجازت دی جا رہی ہے ہم سب کو اس لیے نہیں کہتے کیونکہ کسی ناپاک زبان پر ہم مصطفیٰ کا نام دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نام لینے کے لیے بھی پاکی ضروری ہے نام لینے کے لیے بھی اس لیے اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ پہلے رکھا محمد الرسول اللہ بعد میں رکھا تاکہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو زبان پاک ہو جائے اب محمد الرسول اللہ کہو تو تم پاکی کا مزا نصیب ہو جائے گا حقیقت میں فیضان مصطفیٰ جاری ہو جائے گا الغرض معزز سامین اکرام کربلا کے واقعات ہمارے اندر نہ اتنا بڑا دل ہے نہ جگر ہے نہ ہمیں اتنی حمت ہے نہ خوت ہے کہ ہم کربلا پر روشن ڈال سکیں صبح سے بڑا کائنات علمناک واقعہ واقع کربلا ہے صبح سے بڑا واقعہ اس سے پڑی شہادت نہ اس کائنات میں ہوئی نہ خیامت تک ہوگی اب اہل عدیس ایک اور فتنہ لے کر آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ امام حسین سید الشہدہ نہیں امیر حمزہ سید الشہدہ ہے یہ کہہ رہے ہیں نوز بللہ یعنی کہ امام حسین کی عظمت کو گھتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امیر حمزہ کی عظمت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کل اگر کوئی فتنہ سامنے آ جائے تو آپ کا ایمان سلامت رہ جائے شہادت امیر حمزہ کی جب ہوئی تو امیر معاویہ کی ماں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چھبا لیا تھا امیر معاویہ کی ماں تھی وہ بعد میں اسلام لائی تو حضور نے کہا میرے سامنے نہ آنا حضور کی پھوپی تھی رشتے میں حضور نے بڑھا دیا بولے آئندہ میرے سامنے نہ آنا ایمان لالی اچھا کی ہے مگر میرے سامنے نہ آنا کیونکہ اگر تم میرے سامنے آتا ہوگی تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی چونکہ میرے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ تم نے سوا دیا تھا وہ میں نہیں بھول سکتا بڑا دیا سرکار پھر ان سے امیر معاویہ پیدا ہوئے وہ امیر معاویہ سے یزید پیدا ہوئے امیر معاویہ صحابی رسول ہے ان کی عظمت ان کی عزت ان کی شان ان کی نالائن پر ہمارے ماباد خربان لیکن یزید پلید اپنے والد کی عزت اور ان کی عظمت کو سمجھ نہ سکا شیطانیت فراؤنیت کے راستے پر چل پڑا معاویہ شامین اکرام امیر حمزہ کا کلیجہ چپایا گیا لیکن جب روح نکل رہی تھی تو سرکار سامنے تھے سرکار نماز جنازہ میں سرکار تھے تجفین کے وقت سرکار تھے میدان جنازہ میں سرکار تھے جلیل قدر صحابہ ساتھ میں تھے اور اسلام اور شریعت کا یہ قانون ہے جو شہادت جتنی مشخت سے ہوتی ہے وہ شہادت اتنی بلند درجے کی ہوتی ہے تو امیر حمزہ کو حضور نے سید الشہدہ کہا خدا کی خسم کہا کیونکہ امیر حمزہ کے دور تک ویسی شہادت کسی اور کو نصیب سب سے بڑی مشخت صحابہ میں امیر حمزہ کی شہادت کی تھی اتنی تکلیف اتنی مصیبت کہ سگی پہن کلیجہ نکال کر کھا رہی ہے خنجر مار کر سینہ چیر رہی ہے کلیجہ نکال کر کھا رہی ہے یہ سب سے بڑی شہادت تھی لیکن اس سے بڑی شہادت امام حسین کی تھی واسس کلیجہ چیرا گیا لیکن سر اور دھر تو جمع ہوا تھا یہاں سر اخدس کو گردن جدا کر دی گئی تن اخدس اور سر اخدس کو جدا کر دیا گیا وہاں صرف کلیجہ کھایا گیا تھا یہاں تو خنجر کے اوپر سر کو رکھ کر پورے ملک شام بسرہ دمشن لہیراخ تک لے کر پھیرا گیا آت آت دن تک ان کے لاشے مبارکہ میدان میں پڑے رہے بعض روایت میں ایک مہینے تک پڑے رہے امام حسین کلاش مبارک ایک مہینے تک کربالا میں پڑا رہا کسی نے دفن نہیں کیا ارے وہاں پر رسول اللہ دفن کر رہے تھے وہ مشخص سے بڑی مشخص امام حسین کی تھی وہاں امیر حمزہ شعید ہو رہے تھے تو صحابہ ساتھ میں تھے یا حسین شعید ہو رہے تو کوئی خاندان والا ساتھ نہیں ہے ادھر پلت کے دیکھے تو علی ازگر چھوٹا بچہ ہے ادھر دیکھے تو علی اکبر نظر آ رہا ہے ادھر دیکھے تو بھائی عباس نظر آ رہے ہیں ادھر پلتے تو خواتین نظر آ رہے ہیں کوئی حمت والا کوئی بلا آدمی کوئی صحابیہ نظر نہیں آ رہا ہے ان سے بڑی مشقت ان کی تھی امیر حمزہ کا لاشا زمین پہ کرا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو صاف کیا لیکن حسین کے زبان اخدس میں کنکر دھز گئے تو صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا کانہ مبارکہ میں دھول جم گئی تھی کوئی صاف کرنے والا تھا جس مہا اخدس مکمل طور پر زمین پر خون سے لطپت ہو گیا کوئی صاف کرنے والا نہ تھا وہ نبی تھے یا کوئی نہیں تھے وہ نماز جنازہ پڑھنے صحابہ تھے یا نماز جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا اس سے کروڑ درجہ بڑی مشقت یہ تھی امیر حمزہ مسافر نہیں تھے حضرت حسین مسافر تھے امیر حمزہ مہاجر نہیں تھے حسین مہاجر تھے ہجرت کر کے آئے تھے مدینے سے مکہ سے امیر حمزہ اپنے ملک میں تھے حسین غیرق کے ملک میں تھے امیر حمزہ کے پاس اس وقت گھر میں دڑپنے کے لئے وہاں عورتیں نہیں تھی یا بے سر و سامہ عورتیں ساتھ میں پیچھے پڑھی چھوٹے چھوٹے بچے پہلے شہید ہو گئے تھے محضرت شامین اکرام ارے امیر حمزہ وضو کرنا چاہتے تو وضو کا لئے پانی تھا حسین وضو کرنا چاہ رہے تھے تو پانی بھی نہیں تھا پانی رکھ دیا گیا تھا دریائے فرات پر خبزہ کر لیا گیا کہا کہ حسین کو خطرہ پانی نہیں دینا اللہ وآلہ حسین کو وضو کرنے کے لئے پانی نہیں تھا جب حسین آخری سجدہ کرنے والے تھے تو حسین کو تیمم کرنے کے لئے بھی موقع نہیں تھا کیوں پورے جسموں پر تیر دھسے میں ستر تیر دھسے میں حسین کے پاس ہاتھ واضو کٹ گئے ہیں زمین پر ہاتھ مارے تیمم کے لئے تو ہاتھ اور زمین کے بیچ میں خون آ رہا ہے ہاتھ مارنے کے لئے تیمم کرنے کے لئے بھی وہاں پر موقع نہیں تھا امیر حمزہ کو سارے موقع تھے حسین کو کوئی موقع نہیں تھا ان سے کروڑ درچی بڑی تکلیف حسین سے گزری تھی اور امیر حمزہ جب شہید ہو رہے تھے تو میدان جنگ میں تھے حسین جب شہید ہو رہے تو سجدے کی حالت میں تھے شہادت حسین کی بڑی ہے ایسی شہادت نہ نبیوں کو ملی ایسی شہادت نہ کسی صحابی کو ملی ایسی شہادت نہ خیامت تک کسی اور کو ملے گی ایک بات سننے اتنی بڑی درجے کی شہادت حسین کو کیوں جی لے اتنی بڑی تکلیف ہیں اس لئے دی گئی آپ کے محلے میں اگر آپ کسی ایک لیڈر کو ووٹ کرتے ہیں تو آپ غور کرتے ہیں کہ دونوں میں خابل کون ہے چار لوگ کھڑے ہوں دیکھتے ہیں کہ خابل کون ہے یا پھر آپ کا سکھ سے زیادہ ہمدرد اور آپ کا خریبی کون ہے جو خابل ہوتا ہے اس کو ووٹ کیا جاتا ہے اور جو زیادہ ہمدرد ہوتا ہے اس کو ووٹ کیا جاتا ہے جو زیادہ درد والا ہوتا ہے اس کو ووٹ کیا جاتا ہے اور بیرہمد ظالم کو جہل کو ووٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ ذرا سوچیں اللہ نے ووٹ کیا ہے حسین کو اور ایسا ووٹ کیا ایسی لیڈر ہی دے دی کہ جنت کا سردار بنا دیا کیا کریں بولیں جنتی جوانوں کا کسی نے سوال کہا سردار تو بن گئے لیکن سرداری کیلئے ایسی کیا بات دیکھی اللہ نے جو سرداری دے دی تو مولا بتا رہا ہے آؤ دیکھو کربلا میں جو سبر حسین کر سکتا ہے خدا کی خصم ویسا سبر کوئی نہیں کر سکتا جو سجدہ حسین کر سکتا ہے ویسا سجدہ کوئی اور نہیں کر سکتا جو عبادت حسین کر سکتا ہے ویسا کی عبادت کوئی اور نہیں کر سکتا جو حجرت حسین کر سکتا ہے وہ حجرت کوئی اور نہیں کر سکتا جو خربانی حسین دے سکتا ہے وہ خربانی کوئی اور نہیں دے سکتا جو ظلم حسین برداشت کر سکتا ہے وہ ظلم کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا امت ستاتی ہے تو لوگوں نے بددعائے کر دی حسین پہ ظلم ہو رہا ہے دعا کر رہا ہے مولا خون کے بدلے میں نانا کی امت تو نجات اتا فرما دی جو دعا حسین کر سکتا ہے وہ دعا کوئی نہیں کر سکتا رب کہہ رہا ہے اس لئے میں نے حسین کو سرداری عطا فرما دی جب سردار بنایا گیا تو سرداری کی ساری تفاق کر وہ بلا میں اللہ نے امت کو دکھا دی دیکھو جنت کا سردار ایسے ہوتا ہے قربان جائے معزز شامین اکرام اتنا ظلم جو حسین پر ہوا خدا کی ختم نہ حسین سے پہلے ایسا ظلم ہوا نہ حسین کے بعد ایسا ظلم ہوا انتہائی ظلم ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے سہری میں ہمارا روزہ ختم ہوتا ہے مغرب میں حسین کا روزہ شروع ہوتا سات محرم کی صبح میں اور حسین کا روزہ ختم ہو رہا ہے دس محرم کی زہر میں روزہ تھے حسین خدا کی ختم حسین جیسا روزہ رہے کوئی صحابی میں سا روزہ نہیں رہا بڑے دعوے کی بات کہہ رہا ہوں حسین جیسا رہے خدا کی ختم حسین کے بعد سے لے کر آج تک ویسا روزہ کسی میں نہیں رہا حسین سہری کا وقت دیکھ رہے ہیں پانی تک پینے کے لئے سہری میں نہیں ہے کھجور تک کھانے کے لئے سہری میں نہیں ہے اللہ اللہ سات محرم کی سہری میں اس روزہ شروع ہوا اور افتار تس محرم کی زہر میں پانی سے نہیں دیدار الہی سے ہو رہا ہے جہاں میں شہادت حسین نے نوش کی دیدار الہی ہو رہا ہے حدیث شریف ہے شہید کی جب روح نکلتی ہے تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے حسین نے سات محرم کو سہری کی تھی اور دس محرم کو دو پہر کے وقت میں اللہ کا دیدار کر کے افتار فرما رہے ہیں نہ کسی نے ایسی سہری کی نہ کسی نے ایسا افتار کیا جیسی سہری اور افتار حسین نے کیا ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ ایسے حسین کی فاتحہ کل ہمارے گھروں میں ہوگی انشاءاللہ ہوگی نہیں ہوگی بھائی ہاں جو پاک ہے ان کے گھر میں ہوگی نہیں حسین پاک کی فاتحہ ہے تو غلام پاک کے گھر میں ہوگی اب اگر کسی کے گھر میں نہیں ہوتی ہے تو ٹرٹینشن کا مسئلہ ہے ناپاکی ہو تو نہیں ہوگی ہم پاک ہیں انشاءاللہ کل فاتحہ کریں گے بچوں کو شربت پلائیں گے غریبوں کو شربت پلائیں گے غریبوں کو کھانا کلائیں گے روٹ بھی بنائیں گے جو اللہ نوازے وہ کام ضرور کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعایا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت والے آخا دونوں جہاں کے داتا صاحب و مولا کا واسطہ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں حسین علیہ السلام کا صدقہ تا فرما دے اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا نبی پاک کا صدقہ تا فرما جو باتیں ہم نے سنی ہے سمجھئے مولا امام حسین کے صدقے میں ہمیں اس پر خائم فرما دے اور ہمارے اخیروں کو مضبوط فرما دے تیرے نبی کے صدقے غلام و عاشق و دیوانوں میں ہمارا شمار فرما دے اس دعا کو پیارے نبی رحمت العالمین کے صدقے میں قبول فرما دے صل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد و علی و صحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین پیٹے رہیں انشاءاللہ حضرت خبلہ کی خصوصی دعا ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ جلسے کا اختتام عمل میں آئے گا ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں حج کیا ہے اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر آپ کے اس بھائی کے چار بیانات اور ایک اسد الدین اویسی صاحب کا بیان جو تحریک صدا اسلام کے زہر اعتمام گزشتہ مہینے جامہ مسجد خاجہ گلشن مرکز تحریک صدا اسلام مہدی پرنم پر منقض ہوا تھا اسد الدین اویسی صاحب کا ایک بیان اسلام معاشرہ کے موضوع پر اور آپ کے اس بھائی کے تین بیان اسلام معاشرہ کے موضوع پر اور ایک بیان حج کیا چیز حج کی حقیقت پر ہے انشاءاللہ حضرت جاتے وقت یہ دی ویڈی باب الداخلہ پر مجاہدہ علیہ السنت محترم محمود صاحب کے پاس موجود ہیں آپ جاتے وقت یہ دی ویڈی لے جائیں اس کو سنیں اور ہر ہر ایک ایک بیٹی تک کیونکہ میں نے اس میں خصوصی روشنی بیٹیوں کے اوپر ڈالی ہے ہر نوجوان بیٹی تک خصوصاً کالیج جانے والی کال سنٹر جانے والی بیٹیاں اسکول جانے والی بیٹیوں کو بٹھا کر یہ بیان سنائیں انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں گھروں کے اندر آنے والی بربادی اور طوائی سے ہمارے گھروں کی حفاظت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق و ایمان کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں حضرت خبرہ کی دعا ہوگی انشاءاللہ سلام علیکم ایک اور ضروری اعلان سمات فرمائیں مبلغین جی خواہش ہے کہ یہ اعلان کی جائیں تحریک صدای اسلام کا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہر اتوار بلا ناغہ بعد نماز مغرب مسجد بلال رحمت نگر میں منقض ہوتا ہے یہاں پر تو آپ یہ باتیں سنتے ہیں یہ علمی باتیں ہیں یہ عقیدے کو درست کرنے والی عمل کو مضبوط کرنے والی باتیں لیکن ایک ہوتی ہے تربیت جس سے ہمارے اندر کی قدورتیں دنیاوی خواہشات دنیا کی لذت مال کی محبت نکلتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسلام کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے وہ کام کے لیے ہر اتوار مسجد بلال رحمت نگر میں تحریک صدای اسلام کا روحانی تربیتی اشتما منقض ہوتا ہے جس میں آپ کے اس بھائی کے علاوہ علماء اہلہ سنت کے خصوصی خداوات ہوتے ہیں آپ سے گزارش ہے ہر اتوار کو بلا ناغا مسجد بلال رحمت نگر یوسف گڑا مغرب کی نماز پڑھیں انشاءاللہ پڑھیں گے میں انشاءاللہ سلام علیکم مغرب کی نماز پڑھیں انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں انشاءاللہ موسیقی 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 آمین اللہ علیہ وسلم اے حبیب احمد مجھ سبا دیل مجھ سلام جو فاکیرہ ہمیں کھو گیا اے حبیب احمد مجھ سبا دیل مجھ سلام جو فاکیرہ ہمیں کھو گرا اجنم شدہ سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یارے آقا وہ حسین جس میں چھڑک کے کھو چمن زفا کوہرہ کیا وہ حسین جس نے چھڑک کے کھو چمن زفا کوہرہ کیا اے حبیب احمد مجھ سبا اے حبیب احمد مجھ سبا سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یارے آقا میرے آقا مجھ سبا ہے میں طلب سے باز نہ آوں گا تو کرم کہا پھر بڑائی جا میں طلب سے باز نہ آوں گا تو کرم کہا پھر بڑائی جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا جو تیرے کرم سے ہے آشنا اسی آشنا کا سرام لو اے حدیث احمد مجھ سے تیرے کرم صلاح کا سرام لو جو وقاتی راہ میں پوچھا تم شدہ کا سرام لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا ری آقا میری حاضری ہو مدینے میں میلے لوں صرف مجھ کو بیچینے میں ہم سب کی حاضری ہو مدینے میں میلے لوں صرف سب کو بیچینے میں تیرا نور ہو سب کی سینے میں تیرا نور ہو سب کی سینے میں میری اس دعا کا سرام لو اے حبیب احمد مجھ تبا نیلے مجھ صلاح کا سرام لو جو وقاتی راہ میں کو لگا خود بھی گن شکا کا سرام لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا ری آقا کوئی ملدہ ہے بہشت پہ کوئی چاہتا ہے نجات کو کوئی ملدہ ہے بہشت پہ کوئی چاہتا ہے نجات کو میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میری اس وفا کا سرام لو جو ہے نجات ہے نجات ہے نجات مجھ سبا تیرے مجھ صلاح کا سرام لو جو وقاتی راہ میں ہو جائے اس گن شکا کا سر شہ شاہ سربھر شاہ سربھر کر بلا کی کر بلائی شاہ سبار کر بلا کی شاہ سباری کو سلام شاہ سبار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والغاری کو سلام رات دن بچھڑے ہوں کی راہ میں رہنا کھڑے حضرت زہرہ تمہاری انتظاری کو سلام حضرت زہرہ تمہاری انتظاری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والغاری کو سلام سر سے چادر چن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں سر سے چادر چن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں حضرت زینب تمہاری پرداداری کو سلام حضرت زینب تمہاری پرداداری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والغاری کو سلام مسکر آکے دیکھتے راشن کی آرنگی چرہ مسکر آکے دیکھتے راشن کی آرنگی چرہ اکبروں پاسم تمہاری جان ساری کو سلام اکبروں پاسم تمہاری جان ساری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والغاری کو سلام موسیقا